بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناثرین میں ہوں آباد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل عمران صاحب کو آج ایک بڑی سزا سنائی گئی ہے چودہ سال قید بامشکت دس سال کی نائلی اور تقریباً ایک ارب ایک ڈیڈ ارب پر جرمانی کی سزا سنائی گئی ہے عمران صاحب کو جب یہ سزا سنائی گئی ہے تو اس کے باپ کی عطادہ ترین صورتحال کیا ہے سپریم کورٹ سے کیا بڑی خبر ہے عمران صاحب کے بکلا کیا کرنے جارہے ہیں اور کیا یہ کرنے سے عمران صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی مکمل خبر شیئر کروں گا لیکن خبر کو شیئر کرنے پہلے آگر پہنے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائک کیجئے گا تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مسنا کر سکیں عمران صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے دس سال کی نائلی اصل میں ایک نیا قانون بنا تھا نائب کا جو کہ انہوں نے اسلامباد آئی کورٹ سے منظور کروایا تھا کہ جو بھی نائب زدہ ہوگا اس کی جو نائلی ہے وہ پانچ سال کی نہیں بلکہ دس سال کی ہوگی اب حالی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے انہوں نے ایک آرڈینیس پاس کیا تھا اور وہ آرڈینیس یہ تھا کہ کوئی بھی شخص تائیات نائلی ہو سکتا جو نائلی ہے وہ پانچ سال تک ہی ہوگی اب عمران صاحب کو تین طرح کی سزائیں سنائی گئی ہیں ایک نمبر کے اوپر ہے کہ دس سال کی نائلی ہے چودہ سال کی قید ہے اور جرمانہ ہے عمران صاحب کی پہلی دو سزائیں جو ہیں وہ معاف ہو سکتی ہیں جو پاکستان کا قانون ہے چودہ سال کی سزا چودہ سال کی سزا کو ختم کرنا موتل کرنا کسی بھی عدالت کے لیے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے اب جو جج محمد بشیر ہیں انہوں نے یہ سزا سنا دی ہے اس سزا کو سب سے پہلے عمران صاحب ہائی کورٹ میں چیلنش کریں گی لیکن اس ہائی کورٹ میں اس ناماد ہائی کورٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چودہ سال کی سزا کو موتل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس ناماد ہائی کورٹ کو لیکن جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا زیادہ دور نہیں ماضی کری میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے میہ محمد نفعشری صاحب کی تاعیاد نایلی کو ختم کیا تو جب تاعیاد نایلی ختم ہو سکتی ہے تو دس سال کی نایلی عمران صاحب کی سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے نہ کہ اس نام آباد ہائی کورٹ اب جو بول ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے لیکن عمران صاحب کی صزا کو سب سے پہلے عمران صاحب کے جو مکلہ ہیں وہ اسلام بعد آئی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اس کے خلاف اپیل کریں گے اور بعد میں یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ میں اور میری نظر میں کہ یہ تمام تر پروسس یقیناً الیکشن کے بعد ہوگا اور یقیناً اس کام کرنے میں فرگری کے اینڈ تاکہ عمران صاحب کو ریلیف ملنے کا چانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت جلد ان تمام ترکیسی سے عمران صاحب کو نکلا مشکل نہیں نمکن نظر آ رہے کیونکہ عمران صاحب کی جو سزا ہے وہ کافی لمحی چھوڑی ہو چکی ہے اور دوسری طرح جرمانہ بھی ہے اور چودہ سزا کی جو سزا ہے وہ اب اس کو مہتر کرنا ایک انتخائی مشکل کام ہے تینکس فر واشنگ دیس ویڈیو ویڈیو اپسان دارے سورویز فیڈیو کو لائک کریں چینلس پریم کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات